اللہم سلی علی سیدنا و بولانا محمد یہ جملہ کیا ہے کفریہ جملہ لڑی میں بولتے نہیں اللہ بولیاتی بھی رہتی نہیں یہ جملہ بولتے کی نہیں کی ایمان گیا پھر بھی انہیں بولتا ہے please i am sorry love you آئندہ کرنا نہیں ہے ایسا اچھا پھر اس کے عادت مل جاتے ہیں ایمان گیا تو نہیں گیا یہ نکح یہ ایمان محب کرنا یہ ایمان یہ نکح یہ گیا تو وہ گیا ایمان ہے تو نکح ہے ایمان نہیں تو نکح نہیں اور ایمان مردوں کا بھی اعتبار عورتوں کا بھی اعتبار نکاہ اور ایمان نکاہ کاس طور پر مرد کے جملے سے بھی ٹوٹتا ہے عورت کے جملے سے بھی ٹوٹتا ہے کوئی کفریہ جملہ مرد کہتا ہے نکاہ ٹوٹ جاتا ہے کوئی کفریہ جملہ عورت کہتی ہے تو نکاہ ٹوٹ جاتا ہے ایسا کرنے کو گئے خوران میں میں خوران ایران کو مانتی نہیں گیا قصہ قتم بول رہے نہیں بول رہے آج دول رہے نہیں بول رہی شریعت میں ہے بھی مولی صاحب شریعت ہٹا کو رکھو یہاں حالت دیکھو میں سنیا ہوں بیٹی کا پیزرہ کر رہا ہے شریعت بتاروں میں باوا برا شریعت سب ہٹا کو رکھو مولی صاحب بولو بیٹی کا نکاح بچانے آن کو خود کا نکاح برباد کریا ملا صحیح بول رہا ہوں بول رہا نہیں کر رہے نہیں کر رہا زمانے میں یہ ذرہ یہ مو مبارک کو ہمیشہ بن رکھو میاں بی بی کی لڑی ہوگی تو گالی دیونوں کو گی جمعہ تخراتی بولیا ویسا بلکھ رہا دو جایا بیوار سی کانکی کی رہا تو اتنا مصیبت چاہ کو ایک چاہ مار لکھاتوں ملکو باہر نکل جاؤ پاہ رن باہر نکل جانا مائی کہ ہی کو حضرت باہر جاؤں اس کے باب کہا میرا گھر اسے جاؤ بولو حضرت تمہیں انہیں کارے بابا جانگی انہیں اس کے واسطے بولتے سو مولی صاحبہ کے ساتھ دھڑکو رہو بلکھو ایک دو مار غصہ اترتا ایک دو مار مار دالا تو مار دالے زبان سمالو لڑائی جھگڑے کے وقت میں زبان جتہ سمالیں گے ایمان محفوظ ہوگا نکاح محفوظ ہوگا گھر میں لڑائی ہوگی تو بھو بھی بیٹا لڑ لیا بیٹی بھی جمعی لڑ لی تو بھو بھی بیٹا لڑا تو پھوراں بیٹے کو کیا تیوی کر کو گھر سے باہر کر دلاؤ درہ وقت کرتے سبان کیا بولے میرے الفاظ اگر سکتے ہیں تو مجھے معاف فرمائیں لیکن میں بات حدیث کی کر رہا ہوں آج نہیں پتا چلے گا کل قیامت میں پتا چلے گا کہ کون حلال کا تھا کون حرام کا تھا اسی لئے اتحان بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فخہ کا حوالہ دے کر وقتاً فوقتاً ایمان کی تجدید بھی کر لو نکاح کی تجدید بھی کر لو وہی سکتو کیا ایمان کی تجدید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دلو ایمان کے ساتھ میں اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں بول کر زبان سے بولو یہ ایمان کی تجدید ہو جاتی وقتاً فوقتاً کیا کر لینا آت کے زمانے میں ضروری ہے کہ ایک چھوٹی مجلس منقلت کر کو جو گھر میں ہے اس کے ساتھ نکاح رینیول کر لینا اس کے واسطے ہے نا کیلس بک کرو انہوں کو سمجھ میں ہی بات ہے خالق مولی صاحب کے پاس مولانا ایک مرتبہ جرہ تجدید نکاح کر دلو مولانا در ہو رہا ہے مولانا کیا کرتے ہیں موزن صاحب کو بٹھاتے ہیں اور ایک صاحب کو بٹھاتے ہیں پھر ایک مرتبہ نکاح پڑھاتے ہیں خبول کیا گئے تو الحمدللہ میں نے خبول کیا اتاچ ہوگا مہر بھی تجدید ایمان بھی ضروری ہے اے ادھر پنٹ تجدید ایمان بھی ضروری ہے تجدید نکاح بھی ضروری ہے تجدید ضروری حد ہے زمانہ ہے اچھا اور ایک سنو ابھی میں نے کہا کہ کلمات کفریہ کہنے سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے طلاق بول کر انکار کرنے سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ایک اہم چیز دیکھو ہمارے مسلمانوں میں اکثر مسلمان سیاست کو سامنے لگ کر مندروں میں جاتے ہیں پوجہ پاٹ کرتے ہیں آگ کے سامنے ہاتھ ایسے لگاتے ہیں کا ہی شریعت میں اعتبار ہے حقیقت کا اللہ کے پاس مرنے کے بعد اعتبار ہوگا جب آدمی کوئی کفریہ بات کرتا ہے تو ایمان سے جیسے باہر ہو جاتا ہے کفریہ کام کرتا ہے تو ایمان سے باہر ہو جاتا ہے کتنے مسلمان پوجہ پاٹ میں لگے ہوئے ہیں میں تو صاف کہتا ہوں بھائی کوئی ہندو ہے تو وہ نماز نہ پڑے اپنے دھرم پر عمل کر لے کوئی مسلمان ہے تو پوجہ باٹ نہ کرے اپنے دھرم پر عمل کر لے جو تم جس دھرم کے ہو اس دھرم کا کام کرو دوسرے دھرم میں اتر کر کوئی کام نہ کرو کیا تمہارے دھرم کا کوئی قانون نہیں ہے کیا تمہارے دھرم کا کوئی اصول نہیں ہے تم کیوں نماز پڑتے ہو کیوں نماز پڑتے ہو تم تمہارے دھرم کا تم عمل کر لو اور ہم اپنے دھرم میں رہنے والے لوگوں کو صاف صاف کہیں گے تم کھانا سب کو کھلاو پانی سب کو پلاو اور کپڑے سب کو دو کوئی بیمار ہے تو دوائے لے کر دو یہ سب انسانیت کی قدمت ہے لیکن جب عبادت کی بات آدھاتی ہے خل یا ایوہ الكافرون لا عابدن ما تابدون ولا انتم عابدون ما عابد ولا ان عابدن ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عابد لکم دینکم والیدین آپ کتنے کونسلہ پوجہ پارٹ میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے کتنے یہ ملیس پوجہ پارٹ حضرت تم نہ معلوم نہیں حضرت تم نہ ساب کرنا پڑتا ہے ملک میں اس کا عیسیٰ جواب رکھا ہوں تمہیں اٹھ کو بھاگ جانگے کون تو بھی پاکھا نہ کھو بولے تو کھا لیتے سب کرنا پڑتا بولے تو یہاں کی کرسیاں اچھی نہیں وہاں کی کرسی اچھی ہے نور کی کرسیاں میں بیٹنا ایمان نہیں جنازے پڑھا دیئے تو کیا پورے جنتی مسلمان سمجھے جنازے کی نماز پڑھ لیے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دالا تو کیا سب بھی مسلمانہ اللہ میرے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے آپ کے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے معلوم نہیں تھا پڑھ لیے صاحب مرنے کے بعد پتا چلے گا صاف صاف شریک کر رہا ہے صاف صاف کفر کر رہا ہے پھر بیوی سے ملاقات ہوتی ہے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان بچوں کا حکم کیا میں چھوٹا بھائی میرے سے کیا میری بات پر حوصہ نہیں ہوگا آپ دیوبن سے بات کر لیں جواب کیا آئے گا دیکھیں بریلی شریف سے بات کر لیں جواب کیا آئے گا دیکھ لیجئے بنارس اور غیر مقلدین سے بات کر لیجئے جواب کیا آئے گا دیکھئے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اشارہ دیا جملہ چھوٹا ہے شرح دیکھو کتنی ہے نبی کے زبان سے نکلا ہوا قطرہ ساری دنیا کے سمندر سے زیادہ گہرا ساری دیکھو کتنی ہے